تو آج ہم آپ کو بہت مزے کی ٹیپس بتائیں گے تو یہ ہماری پہلی ٹیپس جو ہے وہ ہے ٹیپس نمبر ون ہے وہ ہے پرفیوم کو لے کے پرفیوم جو ہوتے ہیں ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ایکسپینسیز ہوتے ہیں جو ہم پرچیس نہیں کر سکتے تو ہم اس کو کس طرح زیادہ عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ویزلین لیا ہے ایک چھوٹی سی ڈیبی میں ویزلین لیں گے تھوڑی سی اور اس میں کیا کریں گے ہم پرفیوم کی سپری کر دیں گے اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ویزلین لیں گے اور اپنے بوڈی پر اپلائے کر لیں گے اس طرح ہمارے جسم سے خشبو بھی آئے گی اور ہمارے پرفیوم بھی زیادہ عرصے تک چلیں گے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ان کی بہت ساری پونیاں ہم لے آتے ہیں لیکن یہ گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ان میں ٹیلکم پورڈر ایڈ کر دیں گے تو اس طرح یہ آپس میں چپکیں گے بھی نہیں اور زیادہ عرصے تک بھی چلیں گے اور اس طرح ہماری جو پونیاں وہ محفوظ رہے گی تو ہم نے اس طرح اس کو محفوظ کر لینا ہے ٹپس نمبر تھری ہمارے گھر میں ماچس ہوتی ہے جو نمی کی وجہ سے اکثر خراب ہو جاتی ہے اور سنہ آنے کی وجہ سے یہ چلتی نہیں ہے تو نمی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم تھوڑے سے چاول کے دانے لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے تو چاول کے دانے جو ہوتے ہیں ان کی نمی کو ابزرب کر لیتے ہیں تو اس طرح ہماری ماچس جو ہے وہ زیادہ عرصے تک چلے گی اور نمی سے محفوظ رہے گی ہمارے گھر میں جو کپ ہوتے ہیں ہم اکثر چھوڑیا اور کینچیاں تیز کروانے کے لیے بزار جاتے ہیں جس سے ہمارے ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک کپ لیں گے اس کی بیک سیڈ لیں گے اور اس طرح اس کے اوپر کر کے ہم اپنی چھوڑیوں اور کینچیوں کو جو ہے وہ تیز کر سکتے ہیں یہ بغیر کسی پیسے کے اور بہت کم ٹائم میں اور ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور پیسے کی بھی بچت ہوگی یہ دیکھیں اس طرح ہم ان کو تیز کریں گے گھر میں ہی اب یہ ہماری ٹیپس جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ اکثر خواتین جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو دھیان بٹک جاتا ہے تو کوئی چیز گرم چیز ہم اٹھا لیتے ہیں یا جانے ان جانے میں ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے تو اس ٹائم ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جس سے جلنے کی وجہ سے چھالے بن جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے فوری طور پر کچن میں موجود ہم آلو لیں گے آلو کو قدوکش کریں گے قدوکش کر کے اس کا رس نکال کے اس جلے ہوئے حصے پر لگا لیں گے تو اس سے چھالے نہیں پڑیں گے اور فورا آرام آ جائے گے اور جلن بھی نہیں ہوگی اور اگر آپ کے پاس آلو نہیں ہے اس ٹائم تو آپ پیسٹ پیسٹ تو ہر گھر میں موجود ہوتی آپ پیسٹ کے ساتھ ان چھالوں کو ختم کر سکتے ہیں جلے ہوئے حصے پر پیسٹ لگائیں گے تو چھالے نہیں پڑیں گے لاوہ بھی جو اہم چیز ہے وہ ہے آٹا آٹا تو ہر کچن میں موجود ہوتا ہے تو آپ نے جیسے ہی ہاتھ جلے یا کوئی بھی جسم کا حصہ جلے تو آپ نے فورا اس کے اوپر اس طرح سے آٹا لگا لینا ہے جس کی وجہ سے چھالے جو ہیں وہ نہیں بنتے یہ ہماری ٹیپ اکثر ہمارے گھر میں جب آٹا ختم ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے آٹے میں جو ہوتی ہے وہ گرم گرم آٹا ہم ٹینکیوں وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر چونٹیا وغیرہ لگ جاتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جب بھی ٹینکی خالی کریں گے اسے صاف کریں گے اچھے سے اور اس میں تیز پات کے پتے ڈال دیں گے آٹے میں اس طرح تیز پات کے پتے ڈال دیں گے تو اس کی خشبو ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے چونٹیا اور کیڑے مکوڑے آٹے کے قریب بھی نہیں آتے تو اس طرح ہم اپنا آٹے کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹیپس ہے میڈیسن کو لے کے اکثر بچوں کے شربت جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے اور ایکسپیری ریوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا جلتا کہ یہ ایکسپیری ہو چکی ہے کہ نہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے اکثر تو ہم اس طرح ایک ٹیپ لیں گے ٹیپ لے کے ہم اس کو کاٹیں اس طرح ایک ٹیپ لیں گے اور ٹیپ لے کے اس کو اس طرح کاٹ لیں گے تھوڑا سا کینچی کے ساتھ ہم اس طرح کاٹیں گے اور کاٹ کے ہم اپنے سیرپ وغیرہ پہ اس طرح چپکا دیں گے اور اس کے اوپر ایکسپیری ریوٹ پینشن کر دیں گے تو اس طرح ہماری میڈیسن جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گی اور ہمیں ایکسپیری ریوٹ کا بھی پتا چل جائے گا کب تک ہے یہ تو جی اب آگی ہے وہ ٹیپ جس کا ہے سب کو انتظار جی ایک بیلٹ میں کیسے گھر کے سارے کپڑے رکھیں اور علماریوں کی ٹینشن اب ہوئی ختم تو جی ہم لیں گے ایک قدر ہینگر اور اس میں لیں گے ایک بیلٹ یعنی کہ پینٹ کے جو بیلٹ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اکثر بچوں کا بھی پڑے ہوتے ہیں اور بڑوں کا بھی پڑے ہوتے ہیں اگر بڑے بیلٹ ہوں گے تو ان میں ہم سراخ کر لیں گے بچوں کے جو بیلٹ ہوتے ہیں ان میں اس طرح سے سراخ ہوئے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ہینگر لینے آئے ہینگر لے کے ہم اس سراخ میں سے گزارتے جائیں گے اگر آپ کے بیلٹ میں سراخ نہیں ہے تو ہم کینچی کی مدد سے سراخ کر لیں گے تو اس طرح ہم نے ہینگر جو ہے وہ بیلٹ کے اندر سے گزار لینا ہے ہر سراخ میں سے ہم نے ایک ایک ہینگر گزارتے جانا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے ہینگر کو ایک ایک کر کے سارے سراخوں میں سے گزار لینا ہے اس طرح ہم نے کسی بھی پائپ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہینگر کو ٹانگ دینا ہے یا علماری کے اندر جو ہے آپ اس کو ہینگر کو لٹکا دیں گے تو اس طرح بیلٹ کے ساتھ جو ہے وہ کپڑے لٹکاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہماری علماریوں میں سیف میں جگہ کم ہوتی ہے تو اس طرح ہماری یہ ٹینشن بھی ختم ہوئی اور بچوں اور بڑوں کے کپڑے جو ہے ہم بہت جلدی اور بہت زیادہ جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلٹ کی مدد سے کتنی پیاری ہماری علماری بن چکی ہے اب ہمیں علماری کی ضرورت نہیں تو کیسی لگی یہ والی ٹیپ ہمیں لائک کر کے بتائیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور شیئر کریں ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے